انیل کپور کی لف سٹوری ٹیکسی کا کرایا بھی گرل فرنڈ ادا کرتی تھی بولی وڈ کے معروف ادکار انیل کپور اور ان کی اہلیہ سنیتہ کپور کو انڈسٹری کی مضبوط ترین جوڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے اس جوڑی کی محبت کی کہانی کافی دلچسپ ہے جس کا مزاق میں کی گئی ایک فون کال سے آغاز ہوا تھا ادکار انیل کپور نے یہ انکشاف اپنی شادی کے پیتالیسویں سالگرہ کے موقع پر ایک تبیل پوسٹ میں کیا انیل کپور نے 31 جون 2018 کو انسٹریگرام پر کی گئی ایک پوسٹ میں انکشاف کیا کہ انہیں اپنی اہلیہ سنیتہ کپور سے محبت کیسے ہوئی انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میرے ایک دوست نے سنیتہ کو میرا نمبر دیتے ہوئے انہیں مجھے مزاق میں کال کرنے کو کہا تھا سنیتہ سے یہ میری پہلی بار بات چیتھی تب میں ان کی آواز کی محبت میں گرفتار ہو گیا بہت جلد ہم ایک پارٹی میں پہلی بار ملے جس کے بعد ہماری دوستی کا آغاز ہوا اور ہم اچھے دوست بن گئے انیل کپور نے وزید لکھا کہ ہم اپنی باتوں میں ایک لڑکی کا ذکر کسرت سے کرتے تھے جسے میں پسند کرتا تھا پھر اچانک وہ لڑکی میرا دل توڑ کر کہیں غائب ہو گئی بس پھر یہی بات سنیتہ اور مجھے قریب لانے کا سبب بنی ہماری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی سینئر ادھکار نے بتایا کہ میں نے کبھی سنیتہ سے اپنی گرل فرنڈ بننے کا اظہار نہیں کیا مگر وہ سمجھتی تھی اور وہ ایک آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک بینکار کی بیٹی اور ایک کامیاب موڈل تھی اور میں ایک بیکار شخص جس کے پاس نوکری بھی نہیں تھی سنیتہ نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں کون ہوں کیا کرتا ہوں اور کیسے کماتا ہوں انہوں نے مزید تحریر کیا کہ میں بسوں میں سفر کرتا تھا ایک دفعہ مجھے بس میں آنے کے لیے ایک گھنٹہ درکار تھا اور سنیتہ جلد پہنچنے کے لیے بزید تھی اس نے مجھے ٹیکسی کرنے کو کہا مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے اس نے زد کر کے مجھے ٹیکسی میں بٹھا دیا اور اس کا کرایا بھی ادا کیا انیل کپور کے مطابق وہ اور سنیتہ ہر جگہ ساتھ سفر کرتے تھے اور دونوں ہی ایک ساتھ زندگی میں آگے بڑھے انہوں نے رکھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم مجھے کبھی کچن میں جانے کو نہ کہنا اور جب میں اسے ککنگ کا کہتا ہوں تو مجھے اس کی لاتے کھانی پڑتی ہیں یاد رہے کہ انیل کپور اور سنیتہ کپور نے 1984 میں شادی کی تھی دونوں کے تین بچے ہیں جن میسیس سونم کپور ہرش پردن نے بھی والد کے نقچے قدم پر چل کر اداکاری کا انتخاب کیا جبکہ دوسری بیٹی ریہا کپور فلم پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن کی دنیا میں بھی سرگرم رہتی ہیں